السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روز اقدس پہ بھی ہوں اللہ اللہ کے حبیب کے بلہاڑ پہ پھر اس بار پہلا رمضان میرا آخری عشر مدینہ شریف میں ہے یہاں میں نے ایک بہت غلط چیز دیکھی جس کی طرف آپ کا توجہ دینا چاہتا ہوں آئیے پہلے دروشیف نظانہ پیش کر دیں السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ 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 و� کے ساتھ ہی یہاں پہ امام کا ممبر ہے وہ آپ کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیلر اس پیلر کے پاس امام کا ممبر ہے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں یہاں پہ نماز کے لیے جگہ لے لیتے ہیں اور ان کو منع بھی کیا جاتا ہے جو ہمارے یہاں پولیس والے ہیں وہ منع کرتے ہیں لیکن چونکہ لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے وہاں بورٹ لگا ہوا ہے کہ یہ جگہ امام کے لائن سے آگے ہے یہاں پہ نماز جائز نہیں کسی بھی منع کے مکتب فکر کا کوئی بھی ہمارے ہیں جو بھی ہیں فرقہ ہمارے ہیں یا جو ہمسلک ہیں کسی مسلک میں چاہے وہ دنیا ہے کسی مسلک میں امام کے آگے نماز کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمارے لاکھوں بھائی جو حج کے امڑا کے لیے آتے ہیں حج کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پہ یہ بہتی گندی غلطی ان سے ہوگی بہتی گندی غلطی ہوتی ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ آپ لگ بھگ آپ کو ابھی دس صف آگے بن چکا ہے ادھر بھی لوگ بن جائے گا اور یہاں بھی آپ کو صف بن گی ہو جائے گی تو لگ بھگ سمجھئے کہ باہر میں نماز پڑھنے والے زیادہ تر لوگوں کا جو اس لائن کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز جائز نہیں ہوگی ان کی نماز ہی نہیں ہوگی تو آپ لوگ جب بھی اپنے دوستوں کو احباب کو بھیجے تو یہ تنبی کر کے بھیجے یہاں پر کہ یہاں پہ مسجد نوی میں جو نماز کا جگہ ہے امام کے لائن سے پیشے وہاں پہ نماز پڑھیں یہاں پہ لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے محبت لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ محبت میں آپ جو دینی فرض ہے اس کو بھول جائیے محبت ان کی یہ ہے کہ روزہ رسول ہمارا سامنے سے نظر آئے ہم وہاں نماز پڑھیں گے لیکن امام کے لائن کے آگے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں وہ روزہ محبت تو بنتی ہے لیکن وہاں پہ ان کا جو دین خراب ہو جاتا ہے مسجد نوی میں آکے آپ نماز ادا کریں وہ نماز آپ یہ خبول نہیں ہو اس سے بڑا نقصان ہمیں کیا ہو سکتا ہے تو یہ اس چیز پہ دھیان لیکن اس سلسلے میں یہاں پہ ہمارے مندوبین بیٹھتے ہیں گیٹ نمہ 369 پر گیٹ نمہ 360 پر یہ بھائی ہمارے یہاں پہ ہر لینگویج کے ایویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو بھی ہے آپ کو دکھے گا یہاں پر آسک می ٹھیک ہے آپ کو اس کے اندر انگلیش ہے چائنیز ہے تغلق ہے فلپین کو ہے انڈونیشن ہے اردو ہے پشتو ہے ان میں سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ملٹی لینگویل لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو تو ان سے بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں ساری جانکاری حرم شریف کے اندر جو بھی رہے گی ٹھیک ہے چکے یہ یہاں پہ فوٹگرافی کے لیے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم نے آپ کو دیکھا دیا ہے گیٹ نمبر 359-365 کے پاس یہ ایویلیبل ہوتے ہیں ساری جانکاری آپ کو دیں گے جس زبان میں آپ جانکاری لینا چاہیں اس زبان میں جانکاری آپ لے سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کو یہاں پہ کسی بھی لینگویج کی پرشانی نہیں ہوگی آپ انگلیش میں بات کریں بانگلہ میں بات کریں پشتون میں بات کریں انہوں نے بات کریں ٹھیک ہے یہ ساری جانکاری یہاں سے ہمارے بھائی لوگ آپ کو دیں گے حرم شریف کے اندر کی ساری جانکاری آپ کو ملے گی تو آئیں اللہ کے واسطے یہ دھیان رکھئے کہ روزہ رسول پہ آئے ہیں حرمت کے ساتھ یہاں پہ نماز ادا کیجئے اور ایسی نماز ادا کیجئے کہ جو نماز آپ کو اللہ کے حضور میں قبول ہو جائے آپ امام سے آگے بھر کے نماز پر رہے ہیں وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے وہ نماز آپ کے موہ پھیک دی جائے گی تو اس سلسلے میں ہمیشہ دھیان رکھیں گے اور میرے اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی لوگ آپ کے پلان بنا رہے ہیں حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے ان تک میرا یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا جزاک اللہ خیر میں ڈاکٹر سید محمد امین اشرف مقدم سمنانی حج عمرہ پتنا میرا باقی آپ مجھے بھی اس سے بھی جانکاری لے سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے 700465575 700465575